جدوں ماتا سندری جی جنہ نوپائی منی سنگھ جی دلی تو لے کے آئے ادھوں جدوں صاحب شریگرو گوبرن سنگھ پاتھ شاہ جیدہ سارا پروار ترم دے لکھے لگ چکا سنگھ اور ماتا جی جدوں آئے انہوں نے دسیاں نہیں گیا وہ اپنے پتران واسطے پنجیری بنا کے لے آئے یہ بھی امدہ اتیاس جدوں دربار وچھ پہنچ دینے ادھر ادھر نظر مار دینے کہ میرے لالنے نظر ہم دے ماں کے تھے آئے پھر پوچھ دینے صاحب شریگرو گوبرن سنگھ پاتھ شاہ جیدہ کہ انتے صاحب پتر کے تھے نے ماتا کے تھے تے ساتھ گرانے جدوں انج کیا ہوئے گا نا کہ ان پتران کے سیز پر وار دیے ست چار تو ہڑے ورگیاں روہاں تو ہڑے ورگیاں چیرے بیٹھے ہوگئے امان صاحب نے اپنے گر سکھانو بخشیا دنیا تاندہ وار دی ہے صاحب نے پتر وارے نے تو ہٹے تو کیوں نے ایسے گروہ لی قربان ہو جانو جی کر دے کیوں نے ایسے گروہ واسطے وار وارے جانو جی کر دے امان نرسا جس انو سمالنا ساڑھی ڈیوٹی ہے ساڑھا فرض ہے اسی رہن دی دنیا تک صاحب جادیاں دا روپ اپنے گروہ دا روپ سمال کے رکھنا اے کوشش ہے جینا سماغمانو بار بار کرن دی صاحب جادیاں دی اس مٹھی یادنو علاقق یادنو علاقق قراماتی اتحاسنو بیش قیمتی اتحاسنو جد ورگہ ہو کوئی اتحاسنو یاد رکھنا اور اپنی آن والی ہیں پیڈیاں دیکھے جانا ساڑھا حرض ہے دس کمنٹر لئی وہ سوائی گروہ نار جڑاں گے گو شبدہ جاب پھر ایک شبد صاحب شریف گروہ تیک بہادر صاحب جیدہ جو نار دکھ میں دکھ نہیں ماننے سکس نہیں اور پہ نہیں جاکے کنچن ماتی ماننے نے نندیا نے استت جان کے نا ہے مان اب مانا حرک سوکتے رہے نیارو نا ہے مان اب مانا آسا منسا سگلتے آگئے جگتے رہے نراسا کام کروہ جہ پرسے نا ہی تہیں کٹ برام نواسا گر کرپا جہ نرکو کی نی تہیں اہ جگت پچھانی نانک لین پہو گوبنسیوں جو پانی سنگ پانی اے عوستہ کلے صاحب شریف گروہ تے ایک بادر صاحب جی دی نہیں ہے سارے پروار بھی ہے اس سب اس پرماتاندہ روپ نے میں اکثر بینتی کردہ کہ اپنی آتوانو پچھ کے دیکھئے جنہ پیار اسی گروہ گوبنسنگ پاچھا جنہوں کردے ہیں انہیں صاحب جاتے ہیں سادے دلہ مجھ اوہی جگہ ہے جیڑی گروہ گوبنسنگ پاچھا جی دی ہے اوہی جگہ صاحب جاتے ہیں سادہ جی کردہ کہ جیڑی ارداز سے سی گروہ گوبنسنگ جی نو کرنی ہے صاحب جاتے ہیں نو کر لینے انہیں وشواش ہے انہیں پروسہ ماں گجری جی دے چرنج کر لینے ایک کوئی گلہ جی سارے ہیں ایک کوئی روپ لے ایک کوئی وستہ ہے اوہ شبدہ گائن کھرانگے پہلے تھوڑا جہا سمرن کر کے اس سمال کے دا شکر کر دیا ہے اکال پرخواہی گروہ جی توڑا بہت بہت شکر توڑا بہت بہت تنواد کہ تسیسانو دنیا دیکھنے لی جی پیجیا تھے گروہ گوبنسنگ پاچھا جی دیکھ کر پیجیا گروہ سکھی جیون سانو ورسیج مل گیا اس طرح ورسیج پیدا ہوئے ہیں جیدہ ورگا کوئی نہیں وڈے کا روش پیدا ہوئے ہیں جیدہ مالک سب تے وڈہ ساتھ گروہ نانک ہے شکر کریئے اس وائی گروہ جیدہ تھوڑا جا جا سمرن کریے سارے نے میرنا پھولا واہے گروہ 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 واہ گروہ شریوہ ہے گروہ صاحب جی ساتھ نام شریوہ ہے گروہ صاحب جی ساتھ نام شریوہ ہے گروہ صاحب جی ساتھ نام سریوہ 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 ہے گروہ صاحب جی ساتھ نام واہ کرو 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 واہ کر آئے گروہ 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 جو نار دکھ میں دکھ نہیں مانے جو نار دکھ میں دکھ نہیں مانے جو نار دکھ میں دکھ نہیں مانے نہے نندیاں نہے اسٹت جاں کے لوگوں کو اب ماناں لوگوں کو اب ماناں ہرکھ سوگتے رہن آرو ہرکھ سوگتے رہن آرو نہ ہے مان اپ ماناں نہ ہے مان اپ ماناں جو نار دکھ میں دکھ نہیں مانے 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 آسا منسا سگلتے آگے جگتے رہن نراسا جگتے رہن نراسا آسا کام کرود جہ پرسین آہین کام کرود جہ پرسین آہین تے ہے کٹ برہم نیواسا تے ہے کٹ برہم نیواسا جو نار دکھ میں دکھ نہیں مانے 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 موسیقی گور کرپا جہ نار کو کی نی گور کرپا جہ نار کو کی نی گور کرپا جہ نار کو کی نی تے ہے اے جگت پچھانی تے ہے اے جگت پچھانی نان کلین پیو گو میند شو نان کلین پیو گو میند شو جو پانی سنگ پانی جو پانی سنگ پانی جو نار دکھ میں دکھ نہیں مانے 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 نار دکھ میں دکھ میں دکھ میں دکھیں دکھ میں دکھوں گو میند شو جننی وی عوستہ ساتھ قرآن بیان کیتی ہے پورا پرواروس عوستہ نو حاصل ہے گر کرپا جہن آرکو کے نی تیہے جگت پچھانی جدت پرماتمہ بخشش کرے گروہ رحمت کرے انویس جگتی دا پتا کے دکھ وچ کے دان دکھنو دکھنے سمجھنا سوکھنو سوکھنے سمجھنا سونے نو مٹی سمجھنا درنا نہیں جدت پرماتمہ بخشش کرے گروہ رحمت اور اوہ پرماتمہ کہ دتے بخشش کردہ گروہ رحمت کوئی پتا نہیں اوہ ساتھ سال دے سہب جا دے تیوہی بخشش کر سکتا بخشش اوہ سی سال دے ماں گجری دے انہ تیوہی کر سکتا بخشش ہر عمر وچہ وہ بخشش کر سکتا ہے میرا ہوای گروہ اور ہر عمر دے ساڑھ کولے مثال ہے ایک کوئی پروار وچہ سانو مان ہے جی اپنے تحاس تے اپنے گروہ تے ساہب شریدو گرنسہد جیتے اسے کال پرکھواہی گروہ جیتے اسے مان نارسی جوندے ہیں اور احمان بڑھ قرار رہے اوہ دے لے بینتیاں اردہ سان وہ سواہی گروہ جیتے ہیں یادا یہ جو دن بیٹھ رہے ہیں ہر ایک پیار کرنے بڑا ہردہ اپنے گروہ دے چرنانل جڑیا ہویا ہردہ ساہب جاہ دے انہوں یاد کر رہے ہیں وہ ایک گریش نام پور صاحب تو چل کے فتہ گاڑ صاحب تک جاندہ ہر کدی نظر چون لنگ رہے ہیں ہر ویلے لنگ رہے ہیں ہر وقت لنگ رہے ہیں میرے تو پہلا پایس ساہب جی نے آپ جی نے جو ایتحاس سنایا ہے وارتک وچ اور میرے تو ساتھ گروہ نے بخشش کی تی میں نو کبت آمارا ہی سروننا تسی وارتک رہا ہی سن لو تسی کبت آمارا ہی سن لو سندا مقصد ہے یاد رکھندا مقصد ہے اپنے گروہ نو اے شردہ ہے شردانجلی ہے تو چار دن لگاتا ستائی اٹھائی انتی تی میں کوشش کرانگا ہے یہ جو ساہب آندا چار دن دا سفر سی چھے پو دی رات نو ساہب جی چل لینے ست اٹھ نو دس پھر دس گیارہ بارہ نو ساہب جا دے تھنڈے برجے چرین دینے اور تیرہ نو بے مثال شہدیاں انہ دے ہندیاں اس اتحاس دا ذکر میں چون دن اچھ کر سکا بے شک ساہب شیر گروہ گوبن سنگھ پاچھا جیدہ آگمن دیب سے بھی ہے پر جدو بھی تسی گروہ گوبن سنگھ پاچھا جیدہ گالا کرو گے اتحاس یہی درہا جائے گا چاہے آگمن ہوئے چاہے جوتی جوت ہوئے چاہے شیہدیاں دے دیارے ہون اتحاس صاحب دا اے ہی رہے گا تو ذکر کرائیں گے آو جی پہلے توڑیاں بھرتیاں توڑا پیار جو چمکور صاحب کو ہندہ ہویا سرہانددیاں دیواراں تک جا رہا اور میرے دشمیش پتا جی صاحب جی بہت پیار کر دیرنے جیڑا وزی اللہ اللہ نے پیار کرے ایک قدرتی گالہ جی کسی دے پوتنوں پیار کرو گے دے باپو بہت خوش ہندہ تیسانو ساتھ قرآنے کے ڈانٹ پاچھا جی نے صاحبہ نے اہی گل سمجھائی نا ویچ دنیا سیو کمائیے تاندرگہ بیسن پائیے اوہ باپو وہ بھی خوش ہندہ نا اوہ دے بچے ہیں سارے تکھار سے جی جو فوج ہے اوہ سنساردی سیوہ اس سے کر کے ہے کہ پرماتمانو اسی خوش رکھ خوش کرنا ساڑھا باپو خوش ہو گیا تھا تو میں تو ہڑنا رل کے ان کوتاوہ جی گاما جیے چلے ہو سرہاندنو میرے پیارے ہو میرے لالہ دینا رہ کے رات گزارے ہو تو ہنو بہت چنگی طرح ہندہ اس سے میں کوتا تو اے اتحاد شروع کرنے جا رہے ہیں گاؤ میرے نال اے کوتا صاحب شیری گروہ گوہبن سنگھ پاتھ چھا جیدے والوں لکھیئے میں کہ میں نے پیار کرنا باڑے ہو تسی جدو جاندے ہو نا سرہاندن تیک میل لے جنا جائے ہو میلن لے جائے ہو میں جدو ایک ساتھ قرآنیں جو بخشش کیتی میں صرف لکھ دا ہی ہوں میرے کلگی والے پاتھ چھا جی آپ لکھا ہوں دے تو میں کچھ دن پہلا اس جوڑ میں لے تو لنگیا تھا میں نے نوجوان نظر آئے جنہ دے سرہاندے دستاراں نہیں مونے سی ٹرالیاں دے جا رہے تھے جا رہے نہیں خطے گھڑ ساہے پر انہ اچھ گمبیرتا نہیں اہمیں گانے چکانے ہماری جانے ہیں میں نے میرے دماغ میں کھال آیا ہے میں نے چلے تے اتھے نہیں جتھے زندگی مل دی ہے جتھے سکھی مل دی ہے جتھے سب تو وڈا اتحاس انہوں نے جھانا نہیں ہوں دا انہوں نے پتہ نہیں کی کتھے جا رہے تھے پھر خیال بڑھیا پھر میں سب کورا نے میرے تو کفتہ لکھائی آپ جی سربن کرو صاحب جی والوں کے میرے پیارے ہو جی چلے ہو نا اپنے ٹھنڈے برجل آگے ایک رات رہ کے دیکھیں محسوس کرے ہو میری بزرگ ماں کے میں اس ٹھنڈج ٹھہری ہے تین راتہ میرے ماں سوم پتر کیمیں کام بدے ہونگے کیمیں انہوں نے اس ہمہ لمگایا اپنے بچیاں نو لیا جائے ہو اس جگہ تے اور انہوں دسے ہو کہ میرے پترہ نے اس شروع پلے کنی قربانی کیتی انہوں کا ایم رکھن لی جیڑا پرمات مانے دیتا جرا واہ گروہ جی نے شروع پلے دتا اس شروع پلے کنی قربانی کیتی میں پچھلے دن ہی ایک بینتی کیتی میں کہا کئی لوگ نا انہوں نے کئی ہے نا جی تسی عمرت شاکلو گروہ وڑے بانجو تو کہن گے اسی بڑے سچے سچے ہیں اسی کو مارڈا کام نہیں کر دے اسی چوٹ نہیں بول دے تو سانو کی لوڑا مرشہ کم دی تو میں بینتی کر دا چوٹ کیوں نہیں بول دے تسی جس نے کیس قتل کرائے نے چوٹتے ہو دے موہ تے لکھے ہوئے سچتائے ہیں کہ وہ کیس ہے گے نہیں داڑی ہے گی ہے تو چوٹے ہیں کہ میں کٹا لے سچ سچنا سیکھنے جیوڑا ہے جو سچ ہے جو واہ گروہ جی نے روپ دیتا ہو سچ ہے تکتے اس پلے کچے نہ رہے ہو کیسی تا بڑے سچے سچے ہیں سانو کی لوڑا مرشہ کم دی نہیں پائی ساتھ گروہ کندے اپنے بچیاں اتھے جا کے لے کے جا کے دیکھے ہو تو میرے پترانے کس روپ دی خاترے اس سارا کو شکیتا جے میرے ہوتا میرے روپ بتا رہے ہو بس میں ہی چھونا تو میں کھڑا اڑی کھا اپنے سنگ سردارانو میں ملنا چھونا اپنے جیت ججھا رہا نو میں چارے پتکیوں وارے جرہ بچارے ہو میرے لالان دینڑ رہ کے رات کو چارے ہو جے چلے ہو سرہند نو میرے پیارے ہو میرے لالان دینڑ رہ کے رات گزارے ہو جے چلے ہو سرہند نو میرے پیارے ہو میرے لالان دینڑ رہ کے رات گزارے ہو میرے لالان دینڑ رہ کے رات گزارے ہو جد ہوا چلے گی ٹھنڈی تننو چمب دی جد ہوا چلے گی ٹھنڈی تننو چمب دی احساس کرو او میری ماں ہے کمب دی احساس کرو او میری ماں ہے کمب دی گو دی وچ بیٹھے لالان تینہارے ہو گو دی وچ بیٹھے لالان تینہارے ہو میرے لالان دینڑ رہ کے رات گزارے ہو میرے لالان دینڑ رہ کے دوکھ وڈا سی میرے لالان دینڑ رہ کے رات گزارے ہو موسیقی موسیقی جتھے میرے لالان دینڑ رہ کے موسیقی 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 میک چارے پوت کیوں حوارے جراب بچارے ہو میک چارے پوت کیوں حوارے جراب بچارے ہو جے چلے ہو سرہنگن میرے پیارے ہو جے چلے ہو سرہنگن میرے پیارے ہو میرے لالاندے نل رہ کے رات گزارے 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 ہو ہمارے لالاندے نل رہ کے رات گزارے ہو اپنے ہردیاں چھے شریف گروہ گوھن سنگھ پاچھا جنہوں بٹھا کے نا میرے لالاندے نل رہ کے رات گزارے ہو محسوس کر دے کہ میرا گروہ منہو بلا رہے ہیں منہو اپنا جیت سمجھ دا منہو اپنا جیجہار سمجھ دا ایسے گروہ تو بلہار جاواناں ایسے گروہ دی سکھی واسطے میں اوہ ہی کرا جو میرا گروہ اکھے اپنی مرجی چھڑ دیاں میں گروہ دے پترہ ورگا ہو جاماں یہ پاونا اندر بنا کے انہ پاونا پنکتیاں پھر گاؤ میرے لالد میں کھڑا اے اوڈی کا اپنے سنگھ سردارانوں میں کھڑا اے اوڈی کا اپنے سنگھ سردارانوں میں ملنا چوندہ اپنے جیت ججارانوں میں ملنا چوندہ اپنے جیت ججارانوں میں ملنا چوندہ اپنے جیت ججارانوں میں چارے پت کیوں وارے جرا ویچارے ہو میں چارے پت کیوں وارے جگہ بیچارے ہو میرے لالد نل رہ کے رات گجارے ہو میرے لالد نل رہ کے رات گجارے ہو میرے لالد نل رہ کے رات گجارے ہو ملنا چوندہ اپنے سنگھ سردارانوں ساڈیلی بہتا کوئی شتے بچیا نہیں تس کر کے سنو چھڑنا پہ گیا پر جیڑ ججبات جو ساڈا ورثہ او تھے اے نا او دنیا دے کسے کونے دے نہیں پر کئی بھاری انجی بھی ہندہ کہ جس چیتوں تسی دور ہو جاندے ہو وہ تو ہنو زیادہ کھیچے پون بھی ہے بہت سے کھیچے نہ ٹوٹے جو دو بھی جاؤ انڈیا ایک رات کچھ سماں ماں گجری جی دے چرنچ صاحب جا دے اندر چرنچ بیٹھ کے آئے ہو گرگوبن سنگھ پاچھا جی دے پھر تسی محسوس کرو گے کہ اسی ساری عمر ہے ہون گرگوبن سنگھ پاچھا جی دے نار رہنا وہ صاحب جا دے ہمیشہ نہیں توڑے ہردنچ بس چند دیں تو میں سفر شروع کرا ہوں اناندپور صاحب جیتوں ایک کہانی بنونی پیندی میں ایک بیندی کرنا ہے جنہیں لکھنا ہوندہ نا اینا تے پتا کہ ساتھ قرآن نے اناندپور صاحب چھڑ دیا اور ماں پوت دی صلاح ہوئی ہے تو اس درشنو لکھنا ہوندہ ہے ہر ایک بندہ اپنے شبدہ مجھ لکھتا تو مطلع انہ ہوندہ کس نے دسنا کیوں کی ہے تو ماں پتر ماں ماتہ گجری جی اپنے پتر ساڑے پتا جی ساہب شریگرو گوبن سنگھ پاچھا جی نار سلا کر دینے کہ پتر عجید سنگھ جوان ہو گیا جو جو آردی جوان ہوندہ جاندہ انہ دی کوئی رشتیاں دی گل کریئے انہ دے ویا کر دیئے ماتہ جی سلا کر دینے ساہب جی پھر ادھا جواب دینے انہ درشاپ جی سر میں کرو ماتہ یا خدی شریگرو گوبن سنگھ پاچھا ماتہ یا خدی شریگرو گوبن سنگھ پاچھا جی نو ماتہ یا خدی شریگرو گوبن سنگھ پاچھا میرے پترے ہوئے جوان بیٹا اکھی ویکھ لواں شادی پوتے آدھی میرے دل دا ہے ارمان بیٹا ویکھ لواں میں میرے پروار اتوں خوشیاں ہن دیاں کے میں قربان بیٹا میں نوں دین مبارکاں کے میں آکے سورج چند تارے اسمان بیٹا گاؤن کوڑیاں اجیت ججھار دیاں راگ رتن سران سرتان بیٹا پرییاں آون پروار سمیت ایتھے دیوے آپ اسیس بھگوان بیٹا میرے ویڑے دی مٹی چون مہک اٹھے جاوے کی لیا ہندوستان بیٹا میرے ساک سبندیاں نچنا کی نچ اٹھے گا کل جہان بیٹا چنگا لبنا کوئی خان دان بیٹا اوچ نیچ جان جات دا پھرک کوئی نہ ہون لادیاں سگڑ سجان بیٹا چلن پیڑیاں میریاں جگ اتھے رہے صدا ہی نام نشان بیٹا لگن پاگ پڑ پوتیاں پوتیاں نوں جگ جگ تک جیوے سنتان بیٹا جگ جگ تک جیوے سنتان بیٹا او سنتان چاہی دی ملنے جڑی جگاں جگاں تک جیوے ماں پت برحمہ گیندی نے پر سانو سمجھا ہون لیں پچھے دنیاوی گلہ کر دے نہیں پچھے اچھیاں گلہ کر دے میرے ساکھ سبندیاں نچنا کی نچ اٹھے کل جہان جدہ میرے پوتریاں دی شادی ہوئے دنیا نوں پتہ لگے تے میری ایسی سنتان ہوئے جڑی جگاں جگاں تک جیوے دی رہے تسی بیٹھے ہو تے صاحب جی جواب دن دے رہے دیکھ مائے میریے رنگ کر تار دے لکھے نے سنجوگ کی میں جیتتے جو جھار دے ماں دیکھ اس پر ماتمہ نے تیرے پوتریاں دے رنگ سنجوگ کی میں لکھے نے نام پر ساتھ تو چلانگی جیڑی ملنی ہونی ہوں سر ساتھ ہوئے گی اور اس ملنی چھے آندرہ دے چھوڑے پہنگے تیرے جیت جو جھار دا اتارا چمکاور دے گڑی وچ ہوئے گا اوتھے ایسا آناند ہوئے گا کہ اس لادی نو بیا کے اپنے دادے کو چلے جانگے تیرے پوتریاں دے سہریاں دا خاندانی بھی ہو رہے لادیاں بھی ہو رہے جرک تیانگا سننا دیکھ مائے میری یہ رنگ کر تار دے دیکھ مائے میری یہ رنگ کر تار دے لکھے نے سنجوگ کہ میں جیت تے جھار لکھے نے سنجوگ کہ میں جیت تے جھار دے لکھے نے سنجوگ کہ میں جیت تے جھار دے لکھے نے سنجوگ کہ میں جیت تے جھار دے چلنا چلنا آنند پور چھہر چون برات نے گاؤنیاں نے کوڑیاں ہنے ری کالی رات نے کھلنے نے پاگ میرے سارے پروار دے لکھے نے سنجوگ لکھے نے سنجوگ کہ میں جیت تے جھار دے لکھے نے سنجوگ کہ میں جیت تے جھار دے دیکھ مائے میریے رنگ کر تار دے لکھے نے سنجوگ کہ میں جیت تے جھار دے لکھے نے سنجوگ کہ میں جیت تے جھار دے ترتی ہے ہور شہر تے جہان ہور ہے ترتی ہے ہور شہر تے جہان ہور ہے پتراندے سہوریں آدھا کھان دان ہور ہے پتراندے سہوریں آدھا کھان دان ہور ہے ہونگے سوہاگ انوکھی جہی نار دے ہونگے سوہاگ انوکھی جہی نار دے لکھے نے سنجوگ کہ میں جیت تے ججار لکھے میں سجوک کہ میں جیت تے ججار سرسادے کنڈے ہونی ملنی اکھیر دی سرسادے کنڈے ہونی ملنی اکھیر دی دیکھے گا جمانا سارا کھیڑ تک دیر دی پین گے و چھوڑے مائے آند راند پیار دے پین گے و چھوڑے مائے آند راند پیار دے لکھے میں سجوک لکھے میں سجوک کہ میں جیت تے ججار ملنی اکھے میں سجوک لکھے میں سجوک کہ میں جیت تے ججار لکھے میں سجوک لکھے میں سجوک کہ میں جیت تے ججار 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 لکھے میں سجوک لکھے میں سجوک تک تماشا ایک کھیڑ ہے اور کھیڑ تاں بندی یہ ورودی بھی ہو لے جنہ ورودی تکڑا ہونی کھیڑ بھی بھی دیا میں بھی فلمہ دیکھ دا رہے ہیں تسی بھی دیکھیاں ہونے یہ ہندوستان دیاں تو سوٹو بڑی فلم سی شولے وہ تاں ویلن بڑا بڑا سی وہ فلم سوٹو بڑی اس سی اور پاس سے نا گل نو لیا جو میں تماشی دی گل کرتا تے صاحب جی آئے کرنان پاچھا جی آئے بابے کے آئے تے بابر کے بھی آئے پھر ٹیمہ آگیاں نا ایک سینہ وڑے آگے ایک سینہ وڑے آگے سینہ وڑے آئے پاچھا جی آئے سینہ وڑے آئے پاچھا جی آئے پاچھا جی آئے پاچھا جی آئے ان گریب سکھن کو دیوں پاچھا جی آئے یہ یاد کرے ہماری گریائی یہ یاد کرنگے کی میں گریائی دیتی ہے انہ گریب بان تے اوڈی خاطر میں پتوار دیا پرواہ نہیں میں پیوووار دیا پرواہ نہیں باہر دیتے ساتھ کرا نہیں ظلم کرنوڑا بھی انتہا کری جاندہ تے سینہ وڑا بھی انتہا کری جاندہ بس سینہ وڑے انہوں نمشکار ہے آج بھی پر اندھی دنیا تک بھی تے جنہ ظلم کیتا یاد تو انہوں بھی کرانگے جو پیار جو شردہ جو پاونا ساچ لئی آئے اوچھ اٹھ لئی نہیں ہے بائی تا اردے راجے جنہ دے بزرگان کردے گروہ ہر گوبند پاچھا جی نے گوالی اردے کے لئے چو مکت کر آیا سی انہ چوبی سن او ہی دشمن ہو گئے نے دشمن کس گل دے لے کہ گروہ صاحب جی گریب بانو نمانے آنو نیمے آنو اپنے برابر بٹھال دے لے اس گل دی دشمنی ہو لن یہ ناں تو کولو برداشت نہیں ہوتا تو ساچ دا پر جمیں جمیں پروہ واد دا تیمیں تیمیں کورنو فکر لگ جاندہ کھیڑو سوائی گروہ دی میں پھر بنتی گیا کھیڑی وائی گروہ جی نے پر ٹیمہ دو نے اتحاس آپ جی انہوں بہت پتا ہے کہ میں انہوں نے کیرہ پا لیا انہوں پر صاحب انہوں جا دو ندہ جور نہ چل لیا پھر انہوں نے اور تماشا کرتا انہوں نے پتا ہے کہ گروہ صاحب جی ترمدی لاج رکھ دینے مغلہ نے اور ہندو راجہ نے گوہ دی قسم کھا دی قرآن دی قسم کھا دی کہ تسی چھٹ کے چلے جاؤ جتھے مرجی چلے جاؤ پر اتھے نہ رو جدو بچ ترمدی گل ہوئی صدقور کہنے لگے ہیں انہوں نے تسی گال ترمدی کر دیتی ہے منہوں اللہ ناڑ پیار ہے منہوں رام ناڑ پیار ہے جت عوضے نام تھے تسی واسطہ پندی میں چھڑنا ہے صاحب جی چلے گئے پر جب میں صدقورانوں بھی پتا سی انہوں نے بھی اس گال دی تیاری سی انہوں نے مغلہ نے پھر سرسر نہ دیتے جا کے ید کیتا اتھے صدقور جی ایک ہور بہت بڑی سکھا دیکھے گئے ایک پاس دشمن چڑیا ہویا پچھے تے امرت ویلہ ہو گیا اپنی تیاری کر دے پھر انہوں کے سینگنے آکھے آگے بابا جی دشمن بہت نیڑے آگیا ہون تسی اٹھو پھر بابا جی اٹھوٹے گرسک چال دے نے کیونکہ اوہ شکتی اوہ دو تو شکتی لینے ہی ہے ساتھ گرہ نے سانوں بھی سمجھایا کہ کچھ بھی ہوئے امرت ویلے دی انہی تسی قدر کرنی جنہی میں کر رہا ہوں خیر ید ہویا اور سرسا ندیدے ایک پاس دشمن ہے اگلے پاس دشمن ہے اگلے پاس پانی دا ہڑ ہے اور سرسا ندیدے میں کچھ لکھیا سرسا ندیدے پانیاں کہر نہ گجاروے لنگ دی پہیے میری سچی سرکاروے جرک تیان اتحاس دے نال نال نام پر صاحب تم سرسا تلے چھ لئے سرسا دے پانیاں کہر نہ گزاروے سرسا دے پانیاں کہر نہ گزاروے سرسا دے پانیاں لنگ دی پہیے میری لنگ دی پہیے میری سرسا دے پانیاں کہر نہ گزاروے سرسا دے پانیاں لنگ دی پہیے میری لنگ دی پہیے میری سرسا دے پانیاں کہر نہ گزاروے سرسا دے پانیاں سرسا دے پانیاں اوہ تو ہی ہائے بہریان دے نال وے اگو ہو کے روک کے آئیں گزری دا لال وے اگو ہو کے روک کے آئیں گزری دا لال وے لہرانو سنبھال زرا لنگ دی پہیے میری سرسا دے پانیاں کہر نہ گزاروے سرسا دے پانیاں اج دید ہاڑی جے تُو کرے احسان وے اج دید ہاڑی جے تُو کرے احسان وے تیرے آکے ناریانو پوجے گا جہان وے تیرے آکے ناریانو پوجے گا جہان وے جت لیلو کائی جے تُو جت لیلو کائی جے تُو اج جا میں ہار وے سرسا دے پانیاں کہر نہ گزار وے سرسا دے پانیاں کہر نہ گزار وے سرسا دے پانیاں دیکھ چھوٹے لالا دیاں امرانے آنیاں دیکھ چھوٹے لالا دیاں امرانے آنیاں اد کھڑے پھلانے جوانیاں نہ مانیاں اد کھڑے پھلانے جوانیاں نہ مانیاں آوے نہ ترس تے نوں کادا اہنکار وے سرسا دے پانیاں کہر نہ گزار وے سرسا دے پانیاں کہر نہ گزار وے سرسا دے پانیاں کیمتی جوانیاں سنگا دیا روڑیاں کیمتی جوانیاں سنگا دیا روڑیاں لالا توں ویچھو پتا توں ویچھوڑیاں لالا دیا جوڑیاں پتا توں ویچھوڑیاں لالا دیا جوڑیاں کھیرو کھیرو ہویا آیا ج کھیرو کھیرو ہویا آیا ج سارا پروار وے سرسا دے پانیاں کہر نہ گزار وے سرسا دے پانیاں کہر نہ گزار وے لانگ دی پائیے میری سچی سرکار وے سرسا دے پانیاں کہر نہ گزار وے سرسا دے پانیاں کہر نہ گزار وے سرسا دے پانیاں 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 ساتھ قرآن نے اس ندی نے پار کیتا تو روپڑوال چلے گئے چھوٹے صاحب جا دے اور ماں گزار کیاں سے پانیاں بچھڑ گئے نے اپنے پروار کھوٹا کھروں کھڑے نے کنارے دے اڑی کر دے نے کہ شاید کوئی لینن آجے گا شاید کوئی ملن آجے شاید کوئی لبن آجے دیر ہو گئی نہیں کوئی آیا اور چل پہنے ماتا گزری جی اپنے پوتریاں نو لے کے کنارے کنارے کم میں ماش کی تھی چھان تک پہنچ دینے ادھو یونہ نو گنگو ملدہ آجی باتان لمبیاں تیرہ ستا پہاڑ دا تورے جاندے گھران دے لانج دونوں صاحب جاندے اتحاس کار لکھ دینے کہ ایک کو نہ کھڑو کھچر کہندے سی ایک کسی کدے چھوٹے صاحب جاندے ماتا جی اوپر بڑھاڑ لیندے بڑا مشکل رسطہ ہوئے گا رسطہ بھی نہیں رسطہ ہوئے پھر بھی پندہ سو خاصدہ تو رہا بھی کوئی نہیں رسطہ پہاڑ دا میرے نال تسی گاؤ سارے رات ہنیری بجلی لشکے راہ جنگلان دے پہ گئے نے راہ جنگلان دے پہ گئے نے رے شم نالوں سوہل سریرنوں دکھڑے سینے پہ گئے نے رے شم نالوں سوہل سریرنوں دکھڑے کہر دی سردی ہڈیاں چیرے بالنے آنے کم دے لے کہر دی سردی ہڈیاں چیرے بالنے آنے کم دے لے کہر دی سردی ہڈیاں چیرے بالنے آنے کم دے لے اونگلی پھڑکے ماں گجری دی راہ پتھران دے لنگ دے اونگلی پھڑکے ماں گجری دی راہ پتھران دے لنگ دے کدو جیت تے ججار ویرے آنگے ماں تا گجری نوں پوچھ دے سوال جی سرسان دی تے وی چھوڑا پہ گیا اس وی لے دا سن لوں حال جی باٹا لمی آنے تے رسطہ پہاڑ دا عمر نے آنی دو بچے آن دی ایک ماں بڑڑی ساتھ کرے عمر نے آنی دو بچے آن دی باٹا لمی آنے تے رسطہ پہاڑ دا 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 کنارے کنارے تُرے جندے نے شام پہ گئی ایک چونپڑی نظر آئی ہے محل وچو نکلے نے سکھی نو چمکون لے وقت وقت تیاغ صاحبہ نے کیتا ہر کشت نو سہا رہا تاکہ سانو پتہ لگے کہ یہ دی قیمت کی ہے کننے مہنگے ملدی داد ہے خیر اس چو گی دیکھ گے کھاڑ گے نہیں جا کے پائی پندر پاس نے کالپرسن میں سن رہا ہے کیونکہ وہ بڑے پیار والے ججباتی نے بڑے پیار ناڑ گل کر دے صاحبہ دی وہ کہن دے وہ جاد کھاڑ گے سامنے تو دروازہ بند سی ماتا جی نے دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آئی کون ہو جی ماتا جی نے کہا اسی مسافر ہاں رات رہنا کہیں دے ناڑی بابا پتہ سنگھ جی بھی بول لے اسی رات رہنا جی تو وہ نے سنیا کہ ایک بزرگ دی آواز ہے ایک بچے دی آواز بھی ہے تڑک کے اس نے دروازہ کھڑکا لے دیکھ کے پچھان گیا تسی ماتا جی تسی کے درگ وہ پہلے ہندو سی کمہ جی انہوں دن آگا شاید کرم دین کر چکے ہو گیا مرکے دو تن نام ہوندے نے پچھان گیا کہندہ میرے کوئی جگہ تے اہی ہے تسی گجارہ کر سکتے ہو میرے تانپاگ صاحب جادیوں تھے جنے کے میں بھی رہے دین چڑھےیا بابا کمہ جی نوں کہتے گنگو ملتیا جتھو گے پھر اگلی کہانی ساری چل دی ہے تو میں ایک تتم ملتیا اوہ پالوی جرک چھو لئیے جیڑے کدھو جیتے ججہار ویرے آنگے ماتا گجری نوں پوچھتے سوال اوہ سوال جو کچھ ہی جا رہے ہیں سرسا تو ترے بے شک اوہ برم گینی نے میں پہلا میں بنتی کردا پر جڑا صاحبان صاحبان جی کے دسیاں عام جیبن میں جی کے دسیاں کہ انج ہو بتا انج ہو سکتا ہر منوکتے انہی مسیبت آوے تاوی ہو جی سکتا تاوی ہو پرماتماندہ بلانا چھڑے کوئی بھی مسیبت ہے پاڑا اس نو منوک سا ہار سکتا ساہب جادے بار بار پوچھتے دینے مہا جی کدر چلے گئے انیکہ سوال ماتا جی ہنسلہ دیندینے آج آنگے مل جاوانگے ضرور ملانگے آج آنگے شام نو رات نو آئے جانگے کالتا آج آنگے نا پھر پر ان جاکھ دین آکھ دین صاحب جا دینوں مہا کو جری جنے ایک پاسے دونے پاسے دونے پاسے پا کے سوالاتے پر سوال ماتے بھی ہوئی نہیں دسنی ہواے میں نو دینی سنے ہا کوئی کدر گیا میرا لال ہوا رال گلہ کر دینے قدرت نو پوچھ دینے مانا نو پوچھ دینے میرا گوبن کتھے ہوئے گا میرے پرواردہ کی بڑیا میرے پوترے کھرے کتھے چلے گئے کون دس سے اگیت آپ کی سر من کرو پھر سماپنی کرو دسنی ہواے میں نو دینی سنے ہا کوئی کدر گیا میرا لال دینی دیوان کی جواب میں نو پوچھ دینے لال دوں ہیں چڑکا نو پوچھ دینے لال لارے لالے لال کے وقت گزار دی جدکار دینے دویں آکھ دینے بار بار گل کر جیتتے ججھار دی ملانگے جرور اسی چھوٹھی موٹھی حوصلہ دے گلی باتی رہی ہمیں ٹالنی کڑی مڑی کر دے سوالنی سر ساتوں واخ ہو کے رہنے یو ڈیک دے کے وڈے ویرے آپے لب لینگے آنگے جرور سانوں کر دے پیار بڑا ساتوں بیناؤں قدرین گے دور دور تک رہے پچھے مڑوے اکھ دے سی تُرے اندے دویں میرے نالنی کدر گیا میرا لاننی تھکے ہارے سوگے دویں مان وچ آس لاکے کل تک سب مل جاؤں گے آنکھ دے سی مل آنگے سویرے جد سارے آنوں روس روس سب نوں ستا آنگے ایک ہی پلا گھل ہوئی پول گئے او چھوٹے آنوں بولڑا نہیں اسی کسے نالنی کدر گیا میرا لالنی دسنی ہواے میں نوں دینی سنے ہاں کوئی کدر گیا میرا لالنی کدر گیا میرا لالنی کدر گیا میرا لالنی ساہب جا دے کمے ماش کی بچھانا بچنے اور ساہب شیری گرو گوبن سن سچے پات چھوزنے اپنے دون ناوڑے ساہب جا جانے اور باقی بچے گرسے کھانوں نال لے کے چمکا اور دی گڑی وال چلے جانے کالوں چمکا اور دی گڑی دے درشن کرانگے کہ میں ایک باپ اپنے پترانو ہتھیت ہو رہے ہیں جکہرے چھڑ دا جدو شیہدیاں ہندیاں نے بڑا جگرہ دا تار دا اس جگرے چے چاہتی ماراں گے کال اتحاس رہیں انہاں کبتاما رہیں آپ جی دا تنواد جی تو انہو ساہب جا دیا نل پیار ہے کوئی بھی ساتھ گرو دی انہاں دے لالنی کہانی سناوے توسی اس سے تنا پیار نل بہت بڑی گنتی شاہم دے ہو آئے ہو تنواد ست کو رحمت کرے سانو انہاں پیار ہووے جنہاں گروہ نو ساڑھے نار ہیں گروہ جو تو سانو مان دن دا جو گروہ سکھانو مان دن دا تمہیں پہلے ملتی کی انہی کی کرپا کے سجے ہم ہیں اتھا کوئی گروہ نہیں آکھتا جی خوندے گروہ کوئی نہیں آکھتا کہ میں توہ دیکھا کی سجیا بیٹھا موسو گریب کرور پرے میرے بار گے کروڑاں ترے سر دے دے اتھا کوئی گروہ نہیں آکھتا یہ بابی نانکتہ کی کہا رہا ہے جڑا سانو یہ احساس کروندہ پائی تمہیں اس پرماتما دیان سے تمہیں رب بن سکتا تو کسے تو کاٹنی ہے میں تیرا چیلا بن جوں یہ تو اس پرماتما نہ جڑیں گا میں تیرا داس بن جوں یہ تو اس پرماتما نہ جڑیں گا تیرے چیتر اب بچ کوئی فرق نہیں فرق صرف تیری سوچ وچ پیا ہویا تو جان کے اپنے اپنے نیمان سمجھ دا تیجیڑے اپنے 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 اچھے سمجھ دے انہاں تے تھلے لگیا تھلے لگنا تے گروہ دی سوچ دے لگ تیرے گروہ اچھا لے جائے گا بہت تو گروہ بہت پیار کردہ جس ہنو انہاں پیار سانو بھی ہو دے ہے تو ہنو ایمین تسی ہوندے چنگے ہاں مادے ہاں پانے تیرے گناہ گار جی پر تیرے ہاں لالہ نو بڑا کردے پیار جی تنگروہ گوبنس کے پاچھا جی ساڑھی حاج ری لوا لینے اسے بڑے گناہ گار ہیں جی تیرے لالہ مرگ ہوتا نہیں سکتے پر جی تسی چاہو تا ہو بھی سکتے ہیں انہاں بھی پروسہ ہے انہاں بھی مان ہے تسی بخشش کرنی ساڑھی اوگڑنا چتارنا اپنے پتر بنا لو اور یہ جیون تہاڑے لکھے لگ جائے تہاڑی سوچ دے لکھے لگ جائے نہ سپڑنا سو ایک انانسمنٹ ہے اس سے بات انہاں سا پڑھیں گے بہت بہت تو ہڑا تنواز سم پردہ ہے دال بابا بیدی چاہدہ پائی صاحب جی سربن کرونگے شام تکریبین سات بج تو نو بج تک دا پائی صاحب دا سما ہوندہ ہے بینٹی ہے ساری سانجتنوں سمیس سے راکے اپا گروہ کے اتحاس دنال جرور جڑنا ہے جترا پہلا بینٹی کی تیسی پاویں فلما ہیاراں بن جان پر جو گروہ کی حجوری دے بچ بے کے آتما توڑتے اوہ سمی دے بچ جا کے درشن دزارے کرنے ہن اوہ فلما دے بچوں نہیں پرابت ہو سکتے پائی صاحب نے اتحاس بچوں سربن کرایا سی بابا پتے سنگھ صاحب جدو چو اپڑی دے صاحب نے کھڑ کے ایک ایندے نے جی رات ہی گجارنی ہے اے چار شب دی سے کھلی بہت نے سارا جیون گروہ کلگیتر صاحب سچے پاشا جے چار بڑا نو سمار پت کر نہیں یہ اینہ شہدہ تو باد بھی کسی دا جیون نہیں بدلے تو میں سامی دا پتھر دا جیڑا ہوندہ ہے نا جیون اوہ سی طرح آ رہی دا ہے منوکس دا نہیں سو پائی صاحب نے بھی بینٹی کیتی ہے سمو سانگتنو بینٹی ہے گروہ بڑے جرور بڑنا ہے اپنا سارا یہ سماغم کرائے دا پریجو جنگ جو آخرے سمیدے بچ ہے اوہ ہے کیبل تے کیبل گروہ دے نار جوڑنا سو سورج جدو چاڑ جاوے دیوے دیا چار دیوے جگہ کے بیٹھ جانا کوئی بہت بڑی چنگی گا لئی پائی صاحب تو بعد سٹیج دے کو جو بورنا سو دا سمجھ دا ہے اے مریادہ بچ نہیں گا سو مافی چاونا ہے جے کوئی گلتی ہوگی ہوئے بہت بہت نانواد پائیم ننظر سنگ جی شریح نگر آ رہا دا او اناند صاحب جی دے جاپنا جڑیے دے اس تو بعد ارداس ہوئے گی گروہ صاحب سچے پاد شاہ جی نوں مہاراج اپنے سکھ حسن ستھان تے جانگے جی واہی گروہ جی کا خلصہ واہی گروہ جی کی رام کلی محلاتی جا اناند اک او انکار ست اور پرساک اناند پیہ میری ماں اے ست گرو میں پایا ست گرو میں پایا ست گرو میں پایا ست گرو میں پایا راگ رتن پروار پریاں شبد گاہنے آئیاں شبدوں تگاہ ہو گئی تیرا من جمیر سایا کہنانک اند ہوا ست گرو میں پایا ست گرو میں پایا اے من میرے آتوں صدا رہو ہر سارنا سنگی کار ہو گئی تیرا کارج سب سوارنا سب نا کل نا سمرات سوامی سوکھوں منوں و سارے کہنانک من میرے صدا رہو ہر نا دے ساچے صاحبہ کیا نا ہی کرتے رہے کرتا تیرے سب کچھے جس دے سوپا صدا صفت صلاح تیری نام من و ساوے نام جن کے من سے آواج شبد کرے کہنانک سچے صاحب کیا نا ہی کرتے رہے ساچا نا میرا یادار ساچ نا میادار میرا جن پکھا سب گھائی کرشات سوکھ مانے آئے وسے آجن اچھا سب پدائیاں سا تاکر پاڑ کی تاکر ویٹوں جس دیاں اے بڑے آئیاں کہنانک سنو سنکو شبد کرو پیارو ساچا نا میرا باجے پانچ شبد تکار سپا گئے شبد باجے کلا جت کرتا رہے پانچ دودت دواس کیتے کال کھنٹک ماریاں دور پرم پایاں جت جن پو سے نام ہر قیلاں کہنانک تیشک ہو آت نتکار انہ دوا جے نند سنو بڑ پاڑی ہو سگل بنو رت پورے پار برہم پرپ پایاں سانت ساجن بھے سرسے پورے بھرتے جان سنتے منیت کہتے بویت ست گر رہے آ پھر پورے بینوانت نانگور چرن کار دیواجے سلوپ پاون گرو پانی پتا ماتا ترت مہات دیوز رات دوئے دائی دایا کھیلے چنگیایاں بریاں آیاں واج جایا تر مہدور کرنی آپ کو اپنی جنی نام تے ہایا گئے مسکت کال دانک تے مک یجلے واہ گرو جنی نام تے ہایا چنگیاں 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 تیرے تمری کے رفع میں چنگیاں کوئے نجان تمرہ انت پھنچے تے چنگیاں 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 چنگیا ہیں چنگیاں موسیقی 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 راج کریگا کھالسا خوار ہوئے سب ملیں گی بولے سونے ہاں وہی گروہ جی کا کھالسا وہی گروہ جی کی فتح سپنا اے گروہ سہب جی من رے شاڑو پارم پرگٹ ہوئے نچو ہو یا مایا کے ڈنڈے سور کے سنمکھ رنتے ڈر پی ستی کے سانچے پندے ڈگ مگ چھاڑ رے من باورا اب تاو جرے مرے صد پائی لینوں ہاتھ سندورا سکہ ہوٹل گر سیوی ہے اے نس سہج سبائے درشن پرسین گروہ کے جنم مرن دکھ جائے درشن پرسین گروہ کے جنم مرن دکھ جائے ستنام اے گروہ سہب جی سورٹ مہلا پنجوان ہماری گنت نگنیاں کائی اپنا برد پشان ہاتھ دے رکھے کر اپنے سدہ سدہ رنگمان ہماری گنت نگنیاں کائی اپنا برد پشان ہاتھ دے رکھے کر اپنے سدہ سدہ رنگمان سچا سہب سدہ مہر وان باند پایا میرے ستگر پورے ہوئی سرب کلیان رہاں جیو پائے پینڈ جن سجیاں جیو پائے پینڈ جن سجیاں دتا پینڈ کھان اپنے داس کی آپ پیج رکھی نانک سدہ کر بان جیو پہے پینڈ جن سجیاں اہی گرو جی کا خالصہ اہی گرو جی کی فتے سورٹھ مہلا پنجوان ہماری گانت نہ گانیاں کائی اپنا برد پشان ہاتھ دے رکھے کر اپنے سدہ سدہ رنگمان لیگہ موسیقا 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 موسیقا